میں ہوں لینا شگری آپ دیکھ رہے میرے یوٹیوب چینل اور آج کی ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کرونا وائرس پر بات کرسکے یہ جو عالمی وبا ہے جس تیزی سے پھیل رہی ہے دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہلاکتیں جو اٹلی میں ہوئی ہیں اور جس کے بعد جو ہلاکتوں کا سلسلہ ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا number of cases that are being reported on daily basis اس میں اضافہ نظر آ رہا ہے پاکستان بھی اس مرز کی لپیٹ میں ہے اس وقت ہماری صرف اور صرف جو حکومتوں کی کوشش نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ کو بتایا جا سکے کہ یہ اس مرز کا کوئی علاج نہیں ہے اس انفیکشن کا کوئی علاج موجود نہیں ہے کوئی specific treatment نہیں ہے کوئی vaccine available نہیں ہے لہٰذا صرف اور صرف ہمارے پاس ایک واحد جو ٹول اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس مرز سے وہ یہ ہے کہ جی ہم گھر بیٹھے ہمیں صرف اور صرف ہدایت کی جاری ہے آپ کے schools بند کر دیا گئے ہیں colleges بند ہیں restaurants بند ہیں دفاتر بند ہیں اگلے دو ہفتے کے لیے اور آج national security committee کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اگلے تین ہفتے تک کے لیے ان کو بند رکھا جائے گا وہ صرف اور صرف اس لیے کہ یہ چھٹیاں آپ نہ consider کریں خدا رہا آپ کو یہ off اس لیے دیا گیا ہے تاکہ آپ گھر بیٹھے social distancing کو یعنی کہ سماجی طور پر دوری اختیار فاصلہ اختیار کرنے کے لیے آپ کو کہا جا رہا ہے social distancing ہمارے پاس صرف ایک واحد حل ہے اس وائرس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ کو یہ سمجھنے کی بہت حد تک ضرورت ہے کہ یہ وائرس جو ہے وہ بہت تیزی سے transmit ہو رہا ہے ایک infected انسان سے دوسرے کو لگنے میں بڑی ہی کم seconds لگتے ہیں یہ doctors بتا رہے کہ یہ droplets کے فارم میں یہ فضا میں موجود ہوتا ہے ایک انسان چھیکتا ہے تو تقریباً دس ہزار droplets جو ہیں وہ فضا میں ہوتے ہیں خانستہ ہے تو تین ہزار کے قریب droplets فضا میں ہوتے ہیں وہ دوسرے انسان کو لگنے کا بڑا خدشہ موجود ہوتا ہے تو لہٰذا اپنے آپ کو سیکیور کریں ماسک پھینیے hygiene measures جو آپ کو بتائی جا رہے ہیں ہاتھ دھوئیے اپنے گھروں کو صاف رکھئے surfaces کو صاف رکھئے باہر سے آپ یہ بہت خدشات موجود ہیں چونکہ کہ آپ یہ فوراں کانٹ کانٹریک کر سکتا ہے یہ وائرس تو اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو دور رکھئے اپنے آپ کو گھر میں رکھئے گھر بیٹھئے stay at home بار بار آپ کو یہ ایک ہدایت دی جاری آج ملک حالت جنگ میں ہے یہ جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں فاجہ پاکستان اس وقت سڑکوں پہ ہے ڈاکٹرز پیرمیڈکل سٹاف جو ہے وہ اس وقت ہسپتالوں میں موجود ہیں وہ لوگوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں اور ان کی lives آپ یہ سوچیں کہ کتنی اٹ رسک پر ہیں اور یہاں پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی بھی آپ سے صرف اور صرف ایک ہی التجا ہے کہ آپ گھر بیٹھئے آپ نے سوشل ڈسٹنسنگ کو سخت ترین وے میں جو ہے وہ ڈاپٹ کرنا ہے اپنے آپ کو بچائیے اپنے لوگوں کو بچائیے اپنی community کو save کرنے کے لیے انسانیت کو بچانے کا آپ کو ایک موقع ملائے تو لہٰذا اور خدارہ آپ جو ہے یہ اگریسیب لی اس کو کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے چین نے بھی اور یہ وہان چین کے شہر سے جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا تھا اس وائرس کا اور چین نے بھی اس کے بعد active surveillance کی یعنی کے infections کو جو ہے وہ find out کرنے کے لیے لوگوں کو ان کی movement track کی گئی یہ نہیں passively نہیں بیٹھ کر رہے تھے بیٹھ کے کہ جی ایک انسان symptoms develop کرے گا تو اسی کے بعد اس کو test کیا جائے گا وہ دھونڈ رہے تھے وہ cases نکال رہے تھے کہ کس میں potential بھی نظر آتی ہے کہ جی کون infected انسان جو ہے وہ کہاں کا travel کی ہے وہاں پر کتنے افراج جو ہے اس کی زد میں آ سکتے تو لہٰذا find out کیا گیا اور social distancing کو ہی adopt کر کے aggressively adopt کر کے چین نے ان کیسے کو کافی حتہ کم کرنے میں چین کامیاب نظر آیا اور اس کے بعد south korea singapore نے اسی model کو follow کیا اور اسی pattern کو اگر دنیا بھر کے ممالک adopt کرتے ہوئے اور چونکہ like i said کہ اس کی vaccine available نہیں ہے اس کا کوئی treatment available نہیں ہے لہٰذا صرف اور صرف treatment اس کی اور حل یہی ہے کہ آپ social distancing کو adopt کریں 1918 میں امریکہ میں بھی spanish flu نام سے یہ مرض جو ہے وہ infection پھیلا تھا تقریبا 100 million people were killed because of that spanish flu اور وہاں پہ لوگوں کو isolate کیا گیا لوگوں کہاں گیا اپنے آپ کو isolate کر لیں quarantine میں چلے جائے اور schools shops colleges restaurants وہاں پہ بھی بند کر دی گئی تھی businesses بند کر دی گئی تھی کیونکہ آج تو ڈانالڈ ٹرم صاحب جو ہے وہ ان measures کو pull back کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں اپنی health experts کو contradict بھی کر رہے ہیں شاید وہ اس کو ایک مذاب کے طور پر لے رہے ہیں جو کہ دیگر health experts کے لیے بھی بڑا ہی پریشان کون ہے جہاں پر stress کیا جا رہے ہیں کہ جی social distancing اختیار کی جائے اور اگر صحیح معنوں میں پہلے ہی initially اگر اس کو adopt کرنا شروع کر دیا جاتا تو شاید امریکہ میں بھی آج کو جو ہمبات نظر آ رہی ہیں جو ہزار سے تجاوز کر گئی ہیں اس میں بھی شاید کمی نظر آتی آہ سٹاڈیز کہتی ہیں کہ جی جو spanish flu تھا اور اسی میں بھی لوگوں نے نہیں سونا تھا ہمارے بھی آج health officials جو experts جس طرح سے بھر گھر بیٹھیں لیکن پاکستان میں بھی کلچر ہے جی باہر نکل کے گلی محلوں میں بیٹھ کے کرسیاں لگا کے گپ شب تو ضرور کرنی ہے منع کیا جا رہا ہے آپ کو health officials کی جانب سے کہ نہیں روک کریں ایسی جگہوں کا نہیں بیٹھے گلی محلوں میں خدارہ کچھ روز کے لیے احتیاطی تدابیر کو اپنا لیجئے اپنے آپ کو بچا لیجئے آگے بڑے مواقع آئیں گے جب ہم اس آزمائش سے باہر نکل سکیں گے بڑے مواقع ہوں گے بڑے تہوار ہوں گے جس کو آپ celebrate کر سکیں گے لیکن اب اس وقت آپ سے گزارش کی جا رہی ہے کہ یہ جو وبا پھیل چکی ہے جو یہ infection پھیل چکا ہے جو یہ تیزی سے لوگوں کو effect کر رہا ہے آج آپ cases اٹھا کے دیکھیں نا آپ نے ویب سائٹ کھول لی ہے جی covid-19.p کے پاکستان میں یہ اس میں آپ کو numbers بتائے جا رہے ہیں اور آپ access کر سکتے ہیں اس information کا سندھ میں 421 cases آج آٹھ نئی cases report ہوئے ہیں ٹرنڈ ایک چینج ہوتا وقت دکھائی یہ دے رہا ہے کہ پنجاب میں اب number of cases جو report ہو رہے ہیں daily business پہ ان کی تعداد میں اضافہ نظر آ رہے ہیں آج 23 نئی cases پنجاب میں report ہوئے ہیں total cases کی تعداد بتائی جاری ہے 335 کے قریب 3 recover بھی ہو چکے ہیں ان میں اور بلوچستان میں آج بارہ نئے cases سے 131 نمبر بتائی جاتا ہے total number of cases خبر پختوں خواہوں کے آج دو نئی cases بتائی جاتے ہیں 121 پہ ہے total number of cases گلگت بلتستان میں 85 قریب total number of cases چار آج نئی case report ہوئے ہیں ڈی سی سکردو نکل ٹوٹر پہ تصدیق کی تھی کہ پندرہ cases سکردو کے کرونا پوزیٹیو اور اٹھارہ شگر سے cases report ہوئے ہیں فیڈرل کیاپٹل میں پچیس cases آج پانچ نئی case report ہوئے ہیں اور آزاد کشمیر میں ایک case اور بار بار آپ کو اس بات پر stress دیا جا رہا ہے کہ جی social distancing یہ war ہے جی جنگ لڑے ہم اور جس کے لیے آپ نے آپ کے پاس جو ہتیار موجود ہے وہ ہے ماسک پھینیے اپنے مو ناک آنکھوں کو ہاتھ نہ لگائیے ہاتھ دھوئیے بار بار آپ کو ہدایت دی جاریے sanitizers کا استعمال کریں جس میں 65 to 70% alcohol موجود ہو اس sanitizers کا استعمال کریں ہاتھ دھوئیں اپنے surfaces کو clean رکھیں doctors ہدایت کریں کہ جی droplets کے form میں یہ وائرس کارڈ بورٹ پہ چوبیس گھنٹے تک survive کر سکتا ہے plastic یہ پلاسٹک ہے stainless steel ہے اس پہ تین سے چار روز تک یہ وائرس survive کر سکتا اچھا ہے ایک اور چیز بھی کہ کچھ لوگ جو کہ confuse کر رہے اس بات کو doctors کہہ رہے کہ جی آپ کو flu ہوتا ہے normal حالات میں بھی تو آپ confuse نہ کیجئے دو روز تک observe کریے اگر آپ کی condition جو ہے وہ بیسی prevail کرتی ہے تو یعنی کہ آپ کی condition میں کوئی بہتری نہیں آتی تب آپ medical assistance رجوع کریں اور ہسپتالوں کا رجوع کریں لیکن اگر آپ جس طرح self prescription لیتے ہیں آپ جو شاندے پی لیتے ہیں آپ اپنے آپ کو cure کر لیتے ہیں تو لہٰذا آپ اس کو confuse نہ کریں کہ اگر آپ کو نزلہ ہے تو آپ کو خدا نہ خواستہ کہیں کہ آپ کو وائرس کیچ کر لیا ہے اپنے آپ کو secure کرنے کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ نے گھر بیٹھنا ہے اور آپ نے ان دو ہفتے کی off کو یا تین ہفتے کی چھٹیوں کو آپ نے چھٹیاں نہیں سمجھنا ہے آپ نے گھر بیٹھ کے احتیاطی تدابیر کو ہی اپنا نہ گھر بیٹھنا ہے اپنے آپ کو secure کرنا ہے بار بار آپ کو یہ بات کہی جاریے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس جو سمٹمز ہیں تقریبا پانچ روز لگتے ہیں ان سمٹمز کو ڈیویلپ کرنے میں تو اگر کسی انفیکٹیڈ انسان کے آس پاس ہیں تو 4 to 5 ڈیز تقریبا بتایا جاتا ہے کہ آپ کو سمٹمز اس کے ڈیویلپ ہونے میں اتنا روز لگ سکتا ہے بیسائیڈ سٹاڈیز یہی بتا رہی ہیں صرف اور صرف جو پوزیٹیو چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ سوش دسٹنسیگ جو ایک پوزیٹیو میجر ایک ثابت ہوا اس وائیرس کو کاؤنٹر کرنے میں جو چائنا نے اڈاپٹ کیا تھا وہ تھا سوش دسٹنسیگ that was the only thing that was adopted by china aggressively جس کی وجہ سے چائنا ریدیوز داؤن کرنے میں cases کامیاب نظر آ رہا ہے and if china can do it why can't we why can't other countries adopt the same measure اور social distancing پہ فوکس کرتے ہوئے صرف اور صرف ایک ہدایت کی جاری ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کی جانب سے تمام پاکستانی کو دوری اختیار کریں گھر بیٹھئیے آپ گھر بیٹھنا ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے اس وائرس سے اور اپنی کمیونٹی کو انسانیت کو بچانا ہے آپ موسیقی